تیس اپریل دوہزار دو کو اسلام آباد میں عمران خان ووٹ دینے کے لیے آئے۔ ان کے ساتھ کچھ کارکن بھی تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ ہونے پر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ ووٹ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو وردی میں مزید پانچ سال تک صدر رہنے کے لیے دیا تھا۔ لیکن آئین پاکستان کے مطابق تو صدر کو پارلیمنٹ، سینٹ اور چاروں اسمبلیوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے اور یہ اسمبلیاں تھی نہیں، جنرل مشرف انہیں کب کا ڈیزولو کر چکے تھے۔ پھر یہ ریفرینڈم کیسے ہوا؟ اور وہ چیف جسٹس کون تھے جن کے بارے میں ان کے ساتھ ہی کہتے تھے کہ وہ رشوت ہو رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جنرل مشرف کو اور جنرل مشرف نے انہیں ٹیکنیکل ایکسٹینشن دی۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب پاک انڈیا بارڈر پر دس لاکھ فوج ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ یہ سب کیا کہانی تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز کی گولڈن جوبلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ دہلی بیت تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو بھارتی پارلیمنٹ کا اجلاس صبح گیارہ بجے کے قریب ختم ہوا۔ لوگ صبح کے میمبرز واپس جا رہے تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ پارلیمنٹ گیٹ کے باہر چار سے پانچ حملہ آوروں نے ہینڈ گرنیٹس پھینکنے کے بعد فائرنگ شروع کر دی۔ بھارتی پارلیمنٹ پر دہشتگرد حملہ ہو چکا تھا۔ اس حملے میں بارہ افراد جان سے گئے جبکہ اٹھارہ زخمیں ہوئے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے حملوں کا براہ راست الزام پاکستان پر لگایا۔ بی جے پی عراقین نے پاکستان پر حملوں کی باتیں شروع کر دی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق یہ حملے لشکرِ طیبہ اور جیشِ محمد میں کروائے تھے۔ انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے۔ بھارتی وزیر آزم اور وزیر داخلہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے لگے کہ وہ صرف چند دن انتظار کریں گے۔ اگر پاکستان نے مناسب کاروائی نہ کی تو ان کی برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ پاکستان سے جواب میں جنرل مشرف نے کہا کہ ہماری فوج الارٹ ہے۔ بھارت مہم جو ہی سے باز رہے۔ دہشتگردوں کے خلاف ثبوت ہیں تو دھیے جائیں۔ ایسے میں بھارت نے اگریسیو ڈپرومیسی کرتے ہوئے دنیا بھر کے سفارت خانوں سے رابطے کیے۔ مشرق و مغرب ہر جگہ سے دہشتگرد حملوں کی مضمت ہونے لگے۔ امریکی صدر جارج بوش نے تحقیقات کے لیے اپنی ایف بی آئی ٹیم بھیجنے کی پیشکش تک کر ڈالی۔ لیکن بات بڑھتے بڑھتے بیانبازیوں اور سفارتکاریوں سے آگے نکلی۔ اور بیس دسمبر دوہزار ایک کے سرد موسم میں بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری واجبائی نے سات لاکھ انڈین فوج کو پاکستان کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے بعد انڈیا کی سب سے بڑی ملٹری بوپلائزیشن تھی۔ اس نکل و حرکت کا مقصد تھا کہ انڈین فورسز پاکستان کے اندر جہادی کیمپس کو نشانہ بنائیں اور انھیں ڈسمنٹل کریں۔ اس منصوبے کو بھارتی منصوبہ سازو نے آپریشن پاراکرم کا نام دیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا نائن الیون کے آفٹر شاکس میں الجھا پاکستان اتنے بڑے چیلنج کے لیے تیار بھی ہے؟ جی ہاں جنرل پرویز مشرف کے مطابق پاکستان تیار تھا۔ جنرل مشرف نے پیغام دیا کہ ہم جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے بھی تین لاکھ فوج کو سرحد کی طرف موف کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ جنوری دوہزار دو کے ٹھٹھرتے موسم میں تین لاکھ پاکستانی فوج اور سات لاکھ بھارتی فوج، سندھ اور راجستان کے سہراؤں سے سیاچن کے برفزاروں تک ایک دوسرے کے سامنے آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہو گئی۔ دونوں ملک ابھی دو سال پہلے کارگل میں ایک ایٹمی جنگ سے بال بال بجے تھے اور اب پھر اسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے جلے تھے۔ لیکن اس بار ایک فرق تھا۔ وہ یہ کہ کارگل جنگ کے وقت میں پاکستان اور بھارت کو امریکہ کو مداخلت کی دعوت دینا پڑی تھی۔ جبکہ اس بار اس واقعے سے صرف چند ہفتے پہلے امریکہ نائن الیون کا سانحہ دیکھ چکا تھا۔ اور اسے افغانستان میں پاکستان کی ضرورت تھی جس کے لیے معاہدے ہو چکے تھے۔ امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی توجہ افغانستان سے ہٹ کر بھارت کی طرف ہو جائے۔ تو ایسے میں امریکی صدر جارڈ بوش نے پاک بھارت رابطے شروع کر دیئے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے سربراہان سے ٹیلی فون پر بات کی، ہمیشہ کی طرح تحمل کا درس دیا اور جنرل مشرف سے جہادی تنظیموں پر پابندی کی سفارش کی۔ انہوں نے عالمی دباؤ کو دیکھتے ہوئے یا اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے بارہ جنوری دوہزار دو کو اہم ترین فیصلوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے لشکرِ طیبہ، جیشِ محمد، تحریکِ جعفریہ اور سپاہِ صحابہ سمیت کئی تنظیموں اور افراد پر پابندی لگا دی۔ لشکرِ طیبہ کے سربراہ حافظ سعید کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چند ماہ بعد ایک اور فرقہ ورانہ تنظیم لشکرِ جنوی کے سربراہ ریاض بسرا کو بھی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ گو کہ اس تنظیم کا تعلق کشمیر سے نہیں تھا لیکن انتحاب سندوں کے خلاف ایکشن میں جنرل مشرف یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ پاک بھارت سٹینڈ آف کے آغاز میں ہی ان اقدامات کا فائدہ یہ ہوا کہ فوری جو جنگ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ لیکن فوجیں دونوں ملکوں کی بارڈرز پر جنگ کی تو موجود رہیں بلکہ معاملہ کچھ دن بعد مزید بگڑ گیا۔ لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے قیمتی انسانی جانوں کا زیاہ ہونے لگا تو صفارتی مسائل جذباتی رنگ اختیار کرتے چلے گئے۔ بھارت نے ڈپلومیٹک افنسیو جاری رکھا اور ہائی کمیشنر کو دہلی واپس بلا لیا۔ پاکستان کی پروازوں کے لیے بھارت نے اپنی حدود بند کرتے۔ ایک بار پھر جنگ منڈلانے لگی تھی۔ خدشہ بڑا تو روس اور عرب ممالک بھی پاک بھارت کشیدگی کم کروانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ لیکن ان کوششوں کا نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی ایک اور بڑا واقعہ ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کالوچک جمہو میں بھارتی فورسز پر ایک حملہ ہوا۔ جس میں بھارتی فوجی اور ان کے اہل خانہ مارے گئے۔ بھارتی حکومت نے ایک بار پھر اس حملے کا الزام لشکر طیبہ اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں پر لگایا کہ وہ اس حملے کی پشتپناہ ہی کر رہی تھی۔ وہ جنگ جو کئی ہفتوں سے عالمی طاقتیں ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی پھر انگڑائیاں لے کر کھڑی ہونے لگی۔ وہ یوں کہ پردھان منتری واجبائی بائیس مائی کو جمہو کے اسی علاقے کالوچک میں پہنچے۔ انہوں نے بھارتی فوج کو فیصلہ کن حملے کی تیاری کا حکم دے ڈالا۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت پر اپنے ووٹ بینک کا بے پناہ دباؤ تھا۔ اور ادھر پاکستان میں جنرل پریویز مشرف بھی دباؤ میں تھے۔ ایک طرف امریکہ اور برطانیہ اور بھارت کی طرف سے کشمیری جہادی تنظیموں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا دباؤ تھا۔ تو دوسری طرف جنرل مشرف پر عوامی سطح پر بھارت سے دب کر نہ رہنے کا دباؤ بھی تھا۔ تو انہوں نے ان دونوں دباؤ کو ہینڈل کرنے کے لیے کام کیے۔ حافظ سعید جنہیں عدالت عدم ثبوت کی بنا پر چھوڑ چکی تھی انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل مشرف نے کشمیر میں جہاد کو سپورٹ کرنے کی پولیسی ترک کرنے کا اعلان کیا اور کہا پاکستان کشمیر کے نام پر کسی تنظیم کو بہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن یہ تو صرف بیان تھا۔ عملی طور پر جنرل مشرف سمجھتے تھے کہ اگر جنگ کو ٹالنا ہے تو مسلز بہرحال دکھانا ہوں گے تو دکھائے گئے۔ پاکستان نے ایٹمی ہتھیار لے جانے والے بیلیسٹک میزائلز کے تجربات کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی اس اعلان نے دنیا میں کھلپلی مچا دی۔ کیونکہ بھارت میں بھی ایٹمی ہتھیار لے جانے والے میزائلز پاکستانی سرحد کے قریب لگا رکھے تھے۔ تو ایسے میں روس جو بھارت کے زیادہ قریب تھا حرکت میں آیا۔ پاکستان نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں روس سے تعلقات اثر نو استوار کر چکا تھا۔ سو روس نے دونوں ملکوں پر اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف اور اٹل بحاری واجبائی کو موسکو بلا لیا۔ صدر جنرل پرویز مشرف روسی صدر سے ملنے پر تیار ہو گئے لیکن بھارت نے انکار کر دیا۔ پچیس مائی کو روسی صفارتکاری فیل ہوتی نظر آئی تو چھبیس مائی کو پاکستان نے لانگ رینج بیلیسٹک میزائل غوری کا تجربہ کیا۔ اس کی رینج پندرہ سو کلومیٹر تھی۔ ستائیس مائی کو میڈ رینج کے غزنوی میزائل کو داگ دیا گیا اور اٹھائیس مائی کو شارٹ رینج کے عبدالی میزائل کا کامیاب ٹیسٹ بھی کر لیا گیا۔ تین دن میں لانگ، میڈ اور شارٹ رینج کے بیلیسٹک میزائلز جو ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتے تھے دنیا بھر کے لیے ایک غیر معمولی خبر تھی۔ اب برطانیہ بھی متحرک ہوا اور جاپان نے بھی امداد بند کرنے کے اشارے دینا شروع کر دیئے۔ یہ تین دن عالمی سطح پر امتہائی تشویش کے دن تھے۔ کیونکہ ذرا سی غلطی یا چھوٹی سی جھڑپ بڑی ایٹمی جنگ میں بدل سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں دونوں ملکوں کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ارلی وارننگ سسٹمز بھی جدید نویت کے نہیں تھے۔ واحد طریقہ یہی تھا کہ اگر ایک ملک میزائل فائر کرتا ہے اور دوسرا ملک اسے دیکھ لیتا ہے۔ تو دوسرا ملک اس کے جواب میں لازمان میزائل فائر کرے گا کیونکہ میزائل گرنے کے بعد نہ جانے اسے موقع ملے یا نہ ملے۔ لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا، یعنی جھڑپیں شروع ہو گئے۔ بھارت نے پاکستانی علاقے تتہ پانی پر راکٹ فائر کر دیئے۔ گولے داغے گئے اور پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مزید یہ کہ بھارت کی کیبنٹ کمیٹی اف سیکیورٹی نے انڈیان ائر فورس کو لائن آف کنٹرول کے پار حملہ کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ بھارتی بحریہ بھی پاکستان کی سمندری حدود پر میزائلوں سے لیس کھڑی تھی۔ پاکستان بھی تیار تھا، بھارتی وزیراعظم کے بقول جنگ ایک ٹچ کی دوری پر تھی۔ لیکن ایسے میں وہی ہوا جو بھارت ٹینشنز میں اکثر ہوتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے شٹل ڈپلومیسی تیز کر دی۔ چھے جون کو امریکی نائب زیر خارجہ رچرڈ آرمٹیج پاکستان پہنچ گئے۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی۔ جنرل مشرف نے رچرڈ آرمٹیج کو یقین دلایا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کو نہیں بھیجے گا۔ آرمٹیج اس وعدے کو لے کر فوراً بھارت پہنچے۔ بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری واجبائی سے بھی انہوں نے وعدہ لیا کہ وہ پاکستان پر کسی حملے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سات جون کو امریکیوں نے اعلان کیا کہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی ہو گئی ہے اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ بھی انہوں نے لیا۔ لیکن ایک اہم بات بتائیں آپ کو۔ اسی دن جب امریکی یہ اعلان کر رہے تھے بھارت کا ایک جاسوس تیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا۔ یہ تیارہ مار گرایا گیا لیکن دونوں ملکوں نے اس تباہی کو ایک واقعہ ہی سمجھا اور جنگی ماحول میں جو نرمی لائی جا رہی تھی اسے برقرار رکھا۔ کیونکہ بھارت کو امریکی خفیہ اداروں نے رپورٹ دے دی تھی کہ پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ بلکہ بھارتی وزیر آزم نے تو اس صورتحال کے بعد بیان دیا کہ ہم پاکستان کو اب مصبت جواب دیں گے اور اس کے لیے کئی اقدامات کریں گے۔ اور یہ اقدامات یوں کیے گئے کہ پہلے بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود کھولی، پھر میزائل بردار بحری جہاز بھی واپس بلالیے۔ مزید یہ کہ بھارت نے پاکستان میں نئے ہائی کمیشنر کے لیے نام بھی جاری کر دیا۔ لیکن پھر بھی دونوں ملکوں کی ایک ملین فوج، بارڈرز اور لائن آف کنٹرول یعنی سیز فائر لائن کے دونوں طرف تو کھڑی تھی۔ یعنی جنگ کا خطرہ پوری طرح نہیں ڈلا تھا۔ اس خطرے کو پوری طرح ختم کیا ان تین فیکٹرز نے جو دنیا کی ہر جنگ میں سب سے اہم فیکٹرز ہوتے ہیں۔ پرپز یعنی مقصد، موسم اور ڈالرز۔ بھارتی فوج آپریشن پاراکرم کا پرپز لوز کر چکی تھی۔ یعنی وہ جہادی تنظیموں کے کیمپس پر جو سرجکل سٹرائک کرنا چاہتی تھی یا پاکستان پر کسی اور جگہ سے سرپرائز اٹیک کرنا چاہتی تھی اب اس کا نا تو موقع تھا اور نا ضرورت۔ کیونکہ پاکستان امریکہ کے ذریعے کشمیر میں جہادیوں کی مدد نہ کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف بھارتی فوج کے سٹرائک کور کی سلو مومنٹ کے باعث پاکستان بہتر دفاعی پوزیشن بھی پہلے سے اختیار کر چکا تھا۔ اور ویسے بھی جنگلوں، پہاڑوں اور ویرانوں میں بیٹھی فوج کے لیے جولائی اگست کا حبز اور برسات برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مہینوں سے کھڑی ایک ملین فوج مفت میں نہیں کھڑی تھی۔ صرف بھارت کو اس سٹینڈ آف کے لیے روزانہ سات کروڑ بھارتی روپے خرچ کرنا پڑ رہے تھے۔ جنرل مشرف کے بقول پاکستان کو آپریشن پاراکرم کا دفاع ایک ارب چار کروڑ ڈالرز میں پڑا تھا۔ جبکہ بھارتی وزراء کے مطابق انہیں دس ماہ کا سٹینڈ آف آٹھ ہزار کروڑ بھارتی روپے یا ون پوائنٹ ون فائیو بلین ڈالرز سے زیادہ میں پڑا تھا۔ یاد رہے اس میں فوج کو لانے، لے جانے اور لوگوں کو ری لوکیٹ کرنے کی رقم شامل نہیں ہے۔ نو دس ماہ بعد یہ ہیروئزم دونوں غریب ملکوں کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دونوں طرف کی افواج نے بغیر کوئی بقاعدہ جنگ لڑے صرف اس سٹینڈ آف میں دو ہزار کے قریب سپاہیوں کی جانیں گوائیں۔ سو لاؤسٹ پرپس، موسم، بڑھتی ہوئی کاؤسٹ اور ظاہر ہے عالمی طباؤ۔ اس سب کے باعث سولہ اکتوبر کو بھارتی وزیر دفاع جارج فرنینڈس نے بیان دیا کہ انہوں نے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے ہیں اور فوج کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ سترہ اکتوبر دو ہزار دو کو پاکستان نے بھی سرحدوں سے فوج کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ لیکن ایک اہم بات اس دس ماہ کے غیر معمولی سٹینڈ آف کے دوران جنرل پرویز مشرف اپنے دور صدارت کو پانچ سال آگے بڑھا چکے تھے۔ کیسے؟ آپ نے ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر پینتالیس ضرور دیکھی ہوگی۔ اس قسط میں ہم نے آپ کو ایک متنازع عدالتی فیصلے کی پوری سچی کہانی دکھائی تھی۔ جس میں جنرل مشرف نے سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس ارشاد حسن خان کے ساتھ خفیہ سازباز کی تھی۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان سعید ازما صدیقی کو کچھ اور ججز سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ جنرل مشرف نے جسٹس ارشاد حسن کو چیف جسٹس بنوایا اور ان سے مرضی کے فیصلے لیے تھے۔ ان فیصلوں میں جنرل مشرف کے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کو جائز قرار دیا گیا تھا اور تین سال تک فوجی حکومت کو اپنا ایجنڈا پورا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جس کے بعد حکومت عوامی نمائندوں کے سپرد کرنا تھی۔ جانی پرویز مشرف کو تین سال بعد حکومت چھوڑنا تھی۔ پرویز مشرف یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنے ترقی پسند ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے جس کے لیے انہیں ایک بار پھر سپریم کورٹ سے قانونی مدد چاہیے تھی۔ اور آپ کو دلچسپ بات بتائیں انہیں یہ جج اور یہ مدد مل گئی۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ جو جج ملا وہ جسٹس ارشاد حسن خان کا قریبی رشتے دار تھا سمدھی تھا۔ اور پھر یہی جج فروری دوہزار دو میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بن گئے۔ چیف جسٹس شیخ ریاض احمد ان کے اقتدار کو طول دینے پر تیار تھے اور ساتھ میں اپنے اقتدار یا ٹینئور کو بھی۔ جی ہاں چیف جسٹس کو بھی ایکسٹینشن چاہیے تھی اور جنرل مشرف کو بھی۔ سو دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دی۔ ایک نے طاقت استعمال کر کے دوسرے نے انصاف کی کرسی استعمال کر کے۔ تحریک انصاف کے نائب صدر اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایڈوکیٹ حامد خان نے اپنی کتاب پاکستان میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس شیخ ریاض احمد کی شہرت ایک کرپٹ جج کی تھی۔ اور یہ بات مشہور تھی کہ وہ جو مقدمات سن رہے ہوتے ہیں ان میں رشوت بھی لے لیتے ہیں۔ سو یہی جج جنرل پرویز مشرف کے کام آئے۔ وہ ایسے کہ جنرل مشرف صدر رفیق تارڈ کو ہٹا کر جون دوہزار ایک سے ہی صدر پاکستان کا عہدہ بھی سنبھال چکے تھے۔ انہوں نے جسٹس رشاد حسن کی مدد سے تین سال کی جو عدالتی رہائت لی تھی وہ اسے بھی پانچ سال آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ جس کے لیے انہیں قانونی سہارہ چاہیے تھا۔ لیکن آئینی راستہ تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ، سینٹ اور صبائی اسمبلیاں انہیں صدر پاکستان معتخب کریں۔ لیکن یہ اسمبلیاں تو جنرل مشرف خود تحلیل کر چکے تھے۔ آئین پاکستان بھی معتل تھا۔ اب ان کے سامنے کوئی قانونی راستہ تو تھا نہیں۔ سو انہوں نے وہی کیا جو ان سے پہلے کے ڈکٹیٹرز، جنرل عیوب اور جنرل زیو الحق کر چکے تھے۔ یعنی ریفرینڈم۔ انہوں نے اپریل دوہزار دو میں آئندہ پانچ سال تک مزید صدر رہنے کے لیے ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ اسی وقت ہو رہا تھا جب پاکستان اور بھارت کی افواج بارڈرز پر آمنے سامنے کھڑی تھی اور جنگ سروں پر منگلا رہی تھی۔ تو جنرل مشرف نے ریفرینڈم کے لیے الیکشن کمیشن کو تیاری کا حکم دیا۔ اور جانتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کسے بنایا؟ جسٹس ارشاد حسن خان تیس اپریل کے دن ریفرینڈم ہونا تھا جس کا سوال بہت سیدھا تھا۔ کہ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو برقرار رکھنے، جمہوریت کی بحالی، ریفارمز کے سفر کو جاری و ساری رکھنے، بحشتگردی اور انتحاب صندی کو ختم کرنے اور قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے پرویز مشرف کو سپورٹ کرتے ہیں تو آئندہ پانچ سال کے لیے کیا آپ انہیں صدر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس تحریر کے نیچے ہاں اور نہ کے دو آپشن تھے۔ ریفرینڈم کے اعلان نے پاکستانی سیاسی جماعتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے مخالفین میں پیپلز بارٹی، مسلمی نون، جماعت اسلامی اور کچھ دوسری سیاسی جماعتیں تھی۔ جبکہ اس کی حمایت میں تحریک انصاف، تاہر القادری کی عوامی لیگ اور ایمکیم شامل تھیں۔ دونوں دھڑوں نے اپنے اپنے مظاہرے شروع کر دی۔ جنرل مشرف جلسوں سے خطاب کرتے اور ریفرینڈم کے حق میں سٹیج سے مکے لہرا لہرا کر اپنی طاقت کا اظہار کرتے۔ ان کے حامیوں میں چیرمین تحریک انصاف عمران خان اور تاہر القادری بھی متحرک تھے، بیانات دے رہے تھے، پروگرامز کر رہے تھے۔ عمران خان کو اگرچہ کراچی میں ایک ایسی ہی تقریب کے دوران اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے مضاہمت کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن وہ ریفرینڈم کی حمایت کرتے رہے۔ ریفرینڈم کے مخالفین بھی اے آر ڈی کے نام سے اتحاد بنا کر جلسے جنوس کر رہے تھے۔ منار پاکستان پر تقریریں بھی جاری تھیں لیکن یہ جنگ عدالتوں میں بھی چلی گئی۔ سپریم کورٹ میں ریفرینڈم کا انعقاد چلنج کر دیا گیا اور یہاں موجود تھے چیف جسٹس شیخ عریاز احمد۔ انہوں نے ریفرینڈم کے خلاف درخواستوں کے سماعت کے لیے جو ناؤ رکنی بنچ تشکیل دیا اس کی سربراہی بھی وہ خود ہی کر رہے تھے۔ ریفرینڈم سے صرف دو دن پہلے انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ دیا جس میں ریفرینڈم کو جائز قرار دیا اور تمام درخواستیں مسترد کر دیا۔ انہوں نے صدر رفیق طارد جو کسی آئینی طریقے سے برطرف نہیں ہوئے تھے ان کی درخواست بھی خارج کر دیا۔ شیخ عریاز نے ریفرینڈم کو جائز قرار دے دیا اور اب گہند تھی چیف الیکشن کمیشنر، سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کے کوٹ میں۔ انہوں نے ایک زبردست کام کیا۔ وہ یہ کہ اس سے پہلے ہونے والے دونوں ریفرینڈمز یعنی جنرل یوب اور جنرل زیا کے دور میں اتنا ضرور کیا گیا تھا کہ پولنگ اسٹیشن پر ووٹرز کی لسٹیں موجود ہوتی تھیں۔ یعنی جو ایک بار ووٹ ڈال جائے اس کا نام کاٹ دیا جاتا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص اس پولنگ اسٹیشن سے ہے یا نہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ارشاد حسن نے یہ کیا کہ پولنگ اسٹیشن پر ووٹر لسٹیں فراہم نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ایک شخص جتنے چاہے پولنگ اسٹیشن پر بلکہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پر بھی جتنے چاہے ووٹ ڈال سکتا ہے اور جس پولنگ اسٹیشن پر چاہے وہاں جا کر ڈال سکتا ہے۔ جہاں جنرل مشرف اپنے اتحادیوں کے ساتھ ریفرینڈم کو کامیاب کروانے کے لیے سرگرم تھے وہیں ایک اور کھلاڑی بھی سیاسی جوڑ توڑ اور ریفرینڈم کو کامیاب کروانے میں بے حد مصروف تھا۔ یہ شخص تھا سیکٹری داخلہ برگیڈیر اجاز شاہ۔ جی ہاں یہی آج کے وزیر داخلہ اجاز شاہ۔ برگیڈیر اجاز شاہ ریفرینڈم میں رخنے ڈالنے والوں کی چھترول کے بیانات عام دیتے تھے۔ تو دن آیا تیس اپریل دوہزار دو کا پولنگ اسٹیشنز پر ہو کا عالم تھا۔ لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے کہیں کہیں کچھ رونکیں بحال ہوئیں۔ جنرل مشرف سمیت کئی اہم سیاسی رہنماؤں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ طریقہ انصاف کے چیرمین عمران خان بھی ساتھیوں کے ساتھ پولنگ بوت پر آئے اور انہوں نے جنرل مشرف کی حمایت میں ووٹ کاسٹ کیا اور وضاحت بھی کی کہ وہ کیوں ریفرینڈم میں آرمی چیف کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سابق ریفرینڈمز کی طرح یہ بھی ایک متنازعہ ریفرینڈم ثابت ہوا۔ غیر ملکی اداروں کے بقول راولپنڈی کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ایک پریزائیڈنگ آفیسر نے پانچ سو ووٹ کاسٹ کیے تھے۔ عالمی اداروں نے ریفرینڈم کو شک کی نظر سے دیکھا اور اپوزیشن نے ریفرینڈم مسترد کر دی۔ سرکاری ملازمین اور سرکاری فنڈز کا بے دریغ استعمال ہوا تھا، پلدیاتی اداروں کے عربوں کے فنڈز ریفرینڈم کی نظر کر دیئے گئے تھے۔ اگرچہ حکومت اور آئی ایس پی آر کے ترجمان راشد قریشی نے کسی بھی ایسی بے قائدگی سے انکار کیا اور کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ حکومت اپنے سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالے یا انہیں استعمال کرے۔ یکم مئی کو صدارتی ریفرینڈم کا نتیجہ حیران کن تھا۔ چیف الیکشن کمیشنر جسٹس اشاد حسن خان کے مطابق ریفرینڈم میں پاکستان کی انتخابی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرنوور رہا تھا۔ یعنی ستر فیصد، جبکہ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ عام انتخابات میں بھی ٹرنوور پچاس فیصد تک بمشکل پہنچتا رہا ہے۔ صرف ستر کے انتخابات میں میکسنم ٹرنوور ترے سٹھ فیصد تک ریکارڈ کیا گیا تھا۔ جنرل مشرف کی حمایت میں اٹھانوے فیصد ووٹ ملے تھے۔ نائنٹی ایٹ پرسنٹ لیکن ظاہر ہے ان ووٹس کو ریچیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ یہ ووٹنگ چیف الیکشن کمیشنر کے حکم پر ووٹر لسٹوں کے بغیر ہوئی تھی۔ جنرل مشرف بقول اکوزیشن چور دروازے سے صدارتی محل میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ چیف جسٹس جنہوں نے جنرل مشرف کے ریفرینڈم کو جائز قرار دیا تھا۔ ان کے مدت ملازمت میں تین سال کی توسیع کر دی گئی۔ وہ یوں کہ جنرل مشرف جو آئین میں تبدیلی کا اختیار سپریم کورٹ سے حاصل کر چکے تھے، انہوں نے اس اختیار کو استعمال کیا اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سے بڑھا کر 68 برس کر دی۔ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی عمر کی حد 62 سے 65 سال کر دی گئی۔ اور اس سب کا براہ راست اور پہلا فائدہ چیف جسٹس شیخ ریاض کو ہوا جو مزید تین سال تک چیف جسٹس اب رہیں گے۔ اس سارے بندوبست کے بعد انہوں نے دس اکتوبر دوہزار دو میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کینگز پارٹی بنائی۔ جس کے لیے نیب اور خفیہ اداروں کو استعمال کیا گیا۔ یہ الیکشن کیسے ہوئے، چیرمن نیب کون تھے اور یہ ادارہ کیسے الیکشنز میں استعمال ہوا۔ القاعدہ جو اب پاکستان میں آ چکی تھی اس کا نیٹورک کیسے توڑا گیا۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو جسٹس ارشاد حسن خان اور پروید مشرف کی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں ایک ہنٹ دیا تھا۔ یہ پوری کہانی دیکھئیے یہاں اور یہاں جانئیے آخر فیض اور فیض نے یہ کیوں لکھا کہ ہم تاریخ راہوں میں مارے گئے۔ اور یہ رہی اس جگہ کی کہانی یہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے۔